اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فروغ حبیب صاحب نے بہت شکریہ فروغ صاحب آپ کے وقتہ فروغ صاحب اب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی از خود نوٹس لے لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ روز قبل دو بینٹ جیجز نے سو موٹو کے لیے انتخابات نوے روز میں کروانے کے حالے سے آئین کے مطابق تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ دے جا تھا آج انہوں نے یہ سو موٹو نوٹس لے لیا ہے یہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑی خبر ہے پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سپریم کورٹ کے کردار کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا ہے صدر پاکستان آلڈی اپنا آرٹیکل ساون الیکشن ایک دو ہزار سترہ کا اختیار استعمال کرتے ہوئے نو اپریل بزوز اتوار دو ہزار سعیس کو دونوں صوبوں میں پنجاب میں کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن اور یہ تمام ایمپورٹڈ حکومت ان کے بھاگنے کے تمام تر راستے جو ہے وہ بند ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آئین میں بہت واضح ہے اور آئین کی بالا دستی اور آئین کے دفاع میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے بڑا اہم کردار ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ انتہائی اہم بوکا کے اوپر یہ سو موٹر نوٹس لیے اچھا فاروق صاحب اب سو موٹر نوٹس لے لیا گیا ہے آپ کی اب آگے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ الیکشن کی جانب نہیں جانا چاہ رہی ہے دیکھیں پی ڈی ایم حکومت نے تو مہنگائی اتنا عذاب کھڑا کر دیا ہے مہنگائی کا ہم آجمی کے غریب کے موں سے رکیز کے دو نوالے چھیننی ہیں آج ریٹی والا سیاری دار سبکے کے لوگوں کے بجلی کے گیس کے بل وہ ادا نہیں کر سکتے لوگ خود خوشیوں پہ پہنچ گئے ہیں بیمار کی دوائی ان سے دور ہو چکی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں یہ خوف زیادہ ہیں عوام میں جانے سے انتہابات کروانے سے ہم نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کی صرف انتہابات کے لیے کی تھی لہذا سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف پوری قوم کی امید ہے اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے وہ آئین کی بالادستی کو قائم کرنے میں اپنا قلیدی کا دہار ادا کرے گی نظر روز میں انتخابات ہوں گے اور اب الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر جو آئیں بائیں شائیں اور گورنر جو کر رہے تھے ان کے پاس اب کسی قسم کا کوئی بھی ایک پیار جو ہے وہ باقی نہیں رہے اجھا فاروق صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کتنے وقت میں الیکشن چاہتی ہے اور آپ لوگ کیا الیکشن کے لیے تیار ہیں جتنا بچا ہے چودہ سروری کو آپ کو پتا ہے چودہ جنوری کو آپ کے علمے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اٹھارہ جنوری کو اکی پی کے اسمبلی تحلیل ہوئی تھی دونوں اسمبلیوں کا جو مدد ہے ایک ایک نجنے سے اوپر تحلیل ہوئے گزر چکی ہے اب جتنا بھی بقیہ وقت ہے اس کے دوران انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس ملک کے اندر آئین کی والا جستی قائم رہ سکے یادر وائز ورنہ یہ ایک بہت بری مثال قائم ہوگی آئندہ کوئی بھی انتخابات پھر وقت پہ نہیں کروائے گا آئین کی کسی شک پہ عمل درامت نہیں ہوگا لہٰذا عدلیہ کا کردار اس حوالے سے بڑا کلیٹی ہوگا فرق حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے یہ جیل بھرو تحریک شروع کی گئی اور اب عدلیہ نے بھی نوٹس لیا ہے اس معاملے پہ اور الیکشنز اب ہوں گے تو اب کیا جیل بھرو تحریک کو جاری رکھا جائے گا جیل بھرو تحریک کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس کا یہ ہماری جو مہگائی ہے جو لا قانونیت ہے انسانی حقوقی غلافتیاں ہیں یہ سب ان کے خلاف ہے اور جیل بھرو تحریک کے یہ جاری رہے گی کل پشاور سے ہوگا پرسور عمل پنڈی سے ہوگا اسی طرح مزدان فیصل آباد دوزنا والا سے ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر اس کا دائرہ کار پھلا فرق صاحب آپ نے اسے اپنے کومنٹس کی آپ کا شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوار ماہر قانون بھی ہے بابر آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ بابر آوان صاحب آپ کے وقت کا بابر صاحب اب تو چیف جسٹس صاحب پاکستان کی جانب سے بھی از خود نوٹس لے لیا گیا ہے آپ کے کومنٹس جاؤں گا دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ